دوستو فلم لائن میں کوئی اداکار میسٹر پرپیکٹ نہیں ہوتا چاہے جتنا بڑا اداکار ہو لیکن اس پر ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس کی فلمیں ناکام ہو جاتی ہے اور اس کے مدہوں میں بھی کمی آ جاتی ہے دلیب کمار راج کپور دیوانند امیتہ بچن راجش کنہ سر ہنری فونڈ اور چارلی چپلن جیسے عظیم اداکاروں پر بھی ایسا وقت آ چکا ہے جب ان کی فلمیں ناکام ہوئی اور لوگوں کی نظریں ان سے پھر گئی لیکن ان لوگوں نے حمت نہاری اور خود کو دوبارہ اس مقام پر لاکڑا کیا جہاں سے ان کا زوال شروع ہو چکا تھا پھر ایسی کیا بات ہوئی کہ وحید مراد جیسے عظیم اداکار لیڈی کلر اور عالی تعلیمیت تا خوبصورت اور ہینسم نوجوان کی چند فلموں کی ناکامی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا اور وہ حوصلہ کو کر شکست تسلیم کرتے ہوئے غم اور تنہائی کی تصویر بن گئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا اس سوال کا جواب خود وحید مراد صاحب نے دیا تھا آخر وقت میں جب ان سے ملاقات کیلئے ان کے فینز ان کے گھر چلے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وحید صاحب آپ کی تو چند فلمیں ناکام ہوئی ہے پھر آپ نے حوصلہ کیوں ہارا آپ ایک نئے عظم سے اٹھے اور کام شروع کیجئے آپ کے علاقوں فینز اب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو سینما کے پردے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وحید صاحب نے جواب دیا کہ اصل بات یہ نہیں کہ میری فلمیں ناکام ہوئی تکلیف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں فلم جسٹری میں لے کر آیا اور جنہیں کامیاب کرائے وہی لوگ آج مجھ سے نظرے چورا رہے ہیں جب مجھ سے معمولی اداکاروں کو بہترین کرداروں میں کاشت کیا جاتا ہے اور مجھے فضول اور معمولی کرداروں میں ضائع کیا جاتا ہے تو مجھے بڑے تکلیف ہوتی ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے اللہ کو چاہنے والے مجھے اب بھی ارمان احسان دوراہا انسانیت اور جب پول کلے جسے فلموں میں دیکھنا چاہتے لیکن اپسوس کہ میرے اپنے دوست اور ساتھی ہی مجھے ضائع کر رہے ہیں دوستو یہی وہ چیز تھی جو عید مراد صاحب کی ناکامی اور ڈپریشن کی وجہ بنی عید مراد صاحب کی جتنے فلم میں ناکام رہی وہ نامناسب کرداروں کی بدولت ناکام ہوئی اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کو فلموں میں لے کر آئے تھے جنہوں نے بعد میں بڑی بڑی کامیابی حاصل کی تھی مشہور حدیتکار پرویز ملک کو پہلا بریک تھرو عید مراد صاحب نے ہی دیا اور فلم ارمان کی زبردست کامیابی کے بعد وہ صفحے اول کے حدیتکار بن گئے تھے پرویز ملک نے عید مراد صاحب کی فلم کمی فلم آرٹس کے لئے کئی عادگار فلمیں ڈائریکٹ کی تھی لیکن جب ان کی عید مراد صاحب کے ساتھ فلم دشمن ناکام ہو گئی تو پرویز ملک نے اپنی راہی جدا کر لی اور نئے اداکاروں کو کاسٹ کرنا شروع کیا فلم سٹار شبنم کو عید مراد صاحب مشرقی پاکستان سے اپنی فلموں میں کاسٹ کرانے کیلئے لائے تھے اور سمندر جال اور اندلیب جیسی فلموں نے ان کو سٹار بنا دیا تھا لیکن آخری وقت میں شبنم نے عید مراد صاحب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا مشہور موسیقار سوہیل رانا کو بھی عید مراد صاحب نے اپنی فلموں کے ذریعے ہی چانس دیا تھا اور اس نے عید مراد صاحب کی سوپر ہیٹ فلموں کی موسیقی ترتیب دی تھی بعد میں جب عید مراد صاحب کے خلاب باقاعدہ ایک مافیا سرگرم ہو گیا تو سوہیل رانا بھی ان میں شامل ہو گئی تھا پشتو فلموں کے عظیم ہدیتکار اور پہلی پشتو فلم یوسف خان شیربانوں کے بانی ہدیتکار عزیز طبصم بھی وہ عید مراد صاحب کی فلم کمپنی فلم آرٹس کے ذریعے فلم انڈسٹری میں آئے تھے وہ عید مراد کی فلم ارمان احسان دوراہ اور انسانیت میں کام کر چکے تھے انیس ستر میں جب پشتو فلم کی پہلی فلم یوسف خان شیربانوں شروع ہوئی تو عزیز طبصم کو عید مراد کی طور پر لیا گیا اس فلم کی شاندار کامیابی کے بعد عزیز طبصم دیکھتے ہی دیکھتے پشتو فلموں کے سوپر ڈائریکٹر بن گئے اور ان کی دوسرے فلم ادم خان دور خانہی نے بھی سوپر ہیٹ کامیابی حاصل کی اور باگ صاحب اس پر گولڈ این جبلی منائی ان کی یادگار فلموں میں ارمان گن کپ پوپک زمان قانون احسان قیدی وغیرہ شامل ہے اس طرح عید مراد صاحب کی فلم کمپنی نے پاکستانی فلم کو ایک اور عظیم ہدایتکار کا تحبہ دیا تھا پشتو فلموں کے عظیم اداکار اور ون مین انڈسٹری بردر منیر صاحب تین سال تک وہ عید مراد صاحب کی فلم کمپنی میں ایک سیت سے کام کرتے رہے اور اس نے وہ عید مراد صاحب کے لئے گاڑی بھی چلائی منیس سو ستر میں جب پشتو دومان کی پہلی فلم یسف خان شربانوں شروع ہوئی تو مرکزی کردار کے لئے وہ عید مراد صاحب سے بات کی گئی لیکن ان کے انکار کے بعد بدر منیر کو کسٹ کیا گیا اور فلم کی زبردست کا انگیابی نے بدر منیر کو صفحے اول کا اداکار بنا دیا اور وہ اگلے تیس سال تک پشتو کے اندرسٹری پر راج کرتے رہے اسی کی داہی میں جب وہ عید مراد صاحب کا زوال شروع ہوا تو اس وقت بدر منیر اپنے پورے حلوش کرتے انہوں نے فلم ستار اسف خان کے ساتھ مل کر عید مراد صاحب کے کیریئر کو استحقام دینے کیلئے ان کے لئے ایک فلم کالا دندے گورے لوگ شروع کی جو بہت کامیاب ہوئی اس طرح پشتو فلموں کی مددوبالہ اور نمبرون ہیرون یاسمین خان بھی عید مراد صاحب کی فلم کمنی کے ذریعے فلموں میں آئی تھی اور ان کی فلم کمنی فلم ارس کی فلموں میں ایکسرہ گل کے طور پر کام کرتی تھی اور وہ عید مراد صاحب کی کئی فلموں میں گانے والی لڑکیوں میں نظر آئی تھی وہ بھی عید مراد صاحب کی فلم کے ذریعے دیکھتے ہی دیکھتے پشتو فلموں کی ایک عظیم اداکارہ بن گئی پہلی پشتو فلم سبخان شربانوں میں ہیرین کا کردار ادا کرنے کے بعد وہ اگلے بیس برسوں تک پشتوں پلم پر چاہی رہی اور یہ تحبہ بھی عزمورت صاحب کی ٹیم نے پاکستانی فلم ملسٹری کو دیا تھا اس کے علاوہ عوامی اداکار اور عظیم ویلن نے متصر حدی جس نے چالیس سال تک پشتوں پلموں پر راج کیا اور بہت سی اردو فلموں میں بھی کام کیا وہ بھی ابتدام بذرمونے کے ساتھ مل کر عزمورت صاحب کی فلم کمپنی میں بطور ایک لائٹ مین کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور پہلی پشتوں فلم یوسف خان شیربانوں میں ویلن کا کراری تھی خوبصورتی سے ادا کیا کہ وہ اپنی آخری فلم آخری گولی تک ایک عظیم ویلن کی حیثیت سے راج کرتے رہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی حضور عزمورت صاحب کی بدولت فلم لائن کی طرف آئے اور کامیاب ہوئے لیکن آخر وقت میں وہ عزمورت صاحب سے نظریں پیر لی اور یہی وہ چیز تھی جو عزمورت صاحب کی دلشکستگی اور احساس کم دری کا صدب بنی ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ اپنی موت تک پاکستان میں جتنے چاہنے والے اور مدہ ہوئے مراد صاحب کہتے اس اتنے کسی دوسرے اداکار کو نصیب نہ ہو سکے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی معلومات ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کے لئے مارچن کو ضرور سبکرائب کریں